میرا نام ہرندر پاہل سنگھ ہے اور میری بائیف میسیس ستنام ایچ پی سنگھ ہم سولن میں رہتے تھے دوزار پانچ سے جب میں نجاب انسین بینک سے چنڈی گھڑ سے ریٹائر ہوا تو ہم سولن میں سیٹل ہو گئے تھے تو کچھ سالوں سے میں ہیمنی پیلس جو ہے اس کو فالو کر رہا تھا فیس بک کیونکہ ڈاکٹر ایس ایس جوہل جو ہے وہ میرے فیس بک فرینڈ تھے تو ان کو میں فالو کرتا تھا تو اس میں سے میرے کو ہیمنی پیلس کی کافی انفرمیشن ملتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ریٹائرڈ ایج میں کوئی اس طرح کی جگہ ہو جہاں آپ کوالیٹی لائف بھی تا سکو تو جو جو ایج بڑھ رہی ہے میرے کو بارہ سال ہو گئے تھے ریٹائر ہوئے تو ہم جے سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم اپنی ایک کوالیٹی لائف ٹینشن فری بتائیں جبکہ بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی لائف میں سیٹل رہے ہیں اور میرا پیٹا جو ہے وہ بومبی میں ہے مانو پریس سنگھ اور میری ڈاٹر پاون پریس سنگھ اور ہمارا اپنا لائف سٹائل رہا ساری جنگی بچوں کے ساتھ سارے انڈیا میں ہم نے نوکری کی تو آلدو تھوڑا مشکل تھا بچوں کو منانا لیکن ہمیں ان کو کنونس کرایا کہ بیٹا ہم جیسے چھٹیوں میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ جو ہے اسی طرح ہم پلیزن ٹائم بتاتے رہیں گے لیکن کیونکہ آپ سارے کاموں پر چلے جاتے ہو تو وہاں ہمیں ایسے لگے گا کہ سارا دن ہم جیسے کسے میں تو ایک کنفائنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو پھر میرے کو یہ بھی پتا چلا کہ ہیونلی پیلیس جو ہے اس کا ایک سپیشل ارینجمنٹ ہے کہ بچے ہمارے پاس آئیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ رہ کے انجائے کر سکتے ہیں ان کے لیے رہنے کی ارینجمنٹ ہے اور ون ویگ اپٹو ون ویگ اور سو تو بچوں کے ساتھ ڈسکاس کرنے کے بعد ہم نے کانشیس ڈسیزن دیا کہ رہتا ٹائم ہم جو ہے کسی ایسی جگہ بتائیں جس طرح کے ہیونلی پیلیس کیونکہ یہ ایک ریر اگزامپل ہے اور یونیک اگزامپل ہے اس طرح کا میں نے کوئی بھی جو سینئر سیزن ہوم نہیں دیکھا کہ جو گھر سے بھی زیادہ ہو کیونکہ میرے کو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ایرزورٹ لیوینگ ہے جہاں جس طرح ہم چاہتے تھے کہ قوالیٹی لیوینگ کہ انوائرمنٹ اتنی نیچرل ہے اتنی پیاری ہے اور فسیلٹیس اتنی اچھی ہیں اور کانسٹ جو ہے وہ اس طرح رکھی گئی ہے کہ میرے جیسا آدمی جو سنگل سیلری میں آنسٹ مینز میں رہا ہو وہ بھی افورڈ کر سکتا ہے تو ہم نے وہ کانشیس ڈیسیزن لیا تو کچھ سمیں پہلے میں نے لدھیانہ آیا تھا تو ویجٹ کیا تو میرے کوئی اچھا لگا اور منمید سنگھ کو منمید جو ان کے ڈی جیم ہے ان کو ملے تو پرچانس منمید ایک بار سولن آئے تو انہوں نے ہمارے گھر ویجٹ کیا تو یہ سچے نائس پرسنیلیٹی اور لویبل چائلڈ کہ ہمیں لگا کے ایسے بچوں میں رہیں تو ہمیں تو اور کیا چاہیے تو پھر ہم نے سوچا کہ ایک بار ٹرائل لیونگ کریں تو ہم دسمبر میں کوئی تین دن ان کے پاس رہ کے گئے تو ہمیں ایسے لگا کے ہم جیسے اپنے بچوں کے پاس ہی رہ رہے ہیں اتنا پیار انہوں نے لیا سب ملے جو تو ہم پھر فیبرلی سے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ابھی سردیوں میں ان کے پاس شے مہینے رہا کریں شے مہینے ابھی سولن چلے جایا کریں گے تو دیرے دیرے ہم پرمنٹلی ان کے پاس رہنا شروع کرتے ہیں تو ایک مہینہ ہمیں ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے اتنے سمائلنگ فیسز ہیں جو جی ایم ہیں مسٹر بھاٹیا انہوں نے جیسے وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں منمیت ہے ہماریت ہے سرو جیت ہے خارفریت ہے اور سارے بچے ایون جو ڈائننگ روم میں سروس دے رہے ہیں بچے وہ بھی وید سمائلز ہوتے ہیں کہ وہ دل کرتا ہے کھاتے ہوئے کہ ہر بار ان کی طرف دیکھیں اور وہ ہمیں اسی طرح سمائل دے کے جاتے ہیں تو ناشتہ کرتے کھانا کھاتے آل سمائلز آر آراؤنٹ سو ایس سو بیوٹی فل انوائرمنٹ اس کے علاوہ جو فسیلٹس دی گئی ہیں وہ تو میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ اتنی ریگلرلی نیچرل وے میں ہو رہی ہیں ڈیلی جو صفائی ہوتی ہے کمروں کی وہ سٹاپ بڑا اچھا ہے جو ان کا ہمارے تین بار ہفتے میں کپڑے لے جاتے ہیں دھوکے پریس کر کے دے جاتے ہیں دو بار تو ہماری چڑھیں وگرہ بدل جاتے ہیں کہ جو کہ گھر میں بھی میرا خل اتنی جلدی نہیں ہم بدلتے تو ہر چیہ جو ہے اتنی سسٹیمیٹک اور اتنی بیوٹی فولی ارینجڈ ہے کہ اس کا میرا خل چھوٹ ورڈز میں ایکسپلین کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور پھر جو باہر انوائرمنٹ ہے لش گرین لامز ہیں پڑے بڑے اور فلاورز کی لے ہوئے ہیں چاروں طرف اور انوائرمنٹ پلیوشن فری ہے جو ہمیں کمرہ ملا ہے کہ اس کے پیچھے کینال ہے تھوڑا سا فورسٹ ہے صبح اس میں پی کاؤک آتے ہیں نیچرل جو منکیس وغیرہ گھومتے رہتے ہیں اور برس صبح صبح آ جاتے ہیں سورے صبح جب نکلتا ہے تو بیوٹی فول ویو ہوتا ہے ہمارے کمرے میں اور میرا خیال ہے کہ سینئر سٹیزم اور اس عمر میں اس سے بیٹر نہ انوائرمنٹ کوئی مل سکتی ہے اور نہ ہی کہیں اویلیبل ہی ہوگی ایک یونیک ایکسامپل ہے اور اس کے لیے میں بہت لکی تھا کہ جس دن ہم آئے اسی دن ہی جو ان کے چیرمن ہے میسٹر اخنج مونگا وہ بھی اسی دن امریکہ سے آئے تھے اور دوسرے دن بائی چانس ان کے جو چیف ایڈوائزر ہیں اور میرے آئیڈیل انجنگی میں ڈاکٹر ایسس جوہل وہ بھی آگے ان سے میری ملاقات ہوئی اور دی وے وہ ہمیں ملے دی وے انہوں نے ہمیں اپنایا میرے کو لگا نہیں کہ میں ان کو پہلی بار مل رہا ہوں آنیل جی کو اور دو ہمیں ملہستے ہیں ہمیں ملہستے ہیں میرا خیال ہے وہ تیمپریری فیز لگتا ہے کا ایمان لگتا ہے کہ ایمان لیسا ہے ملتابی ہم وزار دخول ہم